بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نے پڑھنا ہے جی کنٹرول سسٹم کہ جی ہومیو سٹیسز کو کنٹرول کرنے والے سسٹم کون کون سے ہیں سب سے پہلے بات یہ کہ کنٹرول سسٹم ہوتا کیا چیز ہے کہتا ہے جی وہ سسٹم جو کوئی بھی ہومیو سٹیسٹیٹ سٹیٹک جو ریگولیشن ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کنٹرول سسٹم اب کہتا ہے جی کنٹرول سسٹم دو قسم کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے فیزیکل کنٹرول سسٹم ایک ہوتا ہے لیونگ کنٹرول سسٹم دونوں فیزیکل اینڈ لیونگ جو ہوتے ہیں دونوں ایکسیکٹلی سیم برک کرتے ہیں ایک جیسے جس طرح فیزیکل ہماری روزمرا زندگی میں کر رہے ہیں یہ چیزیں یہ ٹکنالوجیز اسی طرح ہماری باڈی بھی ریاکشن کر رہی ہے اور دونوں کے کمپوننٹ بھی سیم ہیں کہ کمپوننٹ کون کون سے ہیں کنٹرول سسٹم کے ایک ریسپٹر ہے ایک کنٹرول سینٹر ہے اور ایک ایفیکٹر ہے یعنی کہ ہم نے پڑھا کنٹرول سسٹم کیا ہوتا ہے جو ہومیو سٹیٹک ریگولیشن کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کنٹرول سسٹم کہتے ہیں دو طرح کا ہوتا ہے فیزیکل اینڈ لیونگ دونوں ایک جیسا کام کرتا ہے کمپوننٹ بھی تین ہے ایک ریسپٹر ہے کنٹرول سینٹر ہے ایف اکٹر ہے دونوں کے کمپوننٹ سیم ہوں گے اب ہم پڑھتے ہیں فیزیکل کنٹرول سسٹم فیزیکل کنٹرول سسٹم کیا ہوتا ہے جو عام طور پر روزمرہ لائف میں بے جان چیزوں میں ہو رہا ہے اس کو ہم یعنی کہ فیزیکل کنٹرول سسٹم کہتے ہیں اس میں ہم اگزامپل لے لیتے ہیں ریفریجریٹر کی یا پھر ایسی کی ہیٹر کی کولر کی یہ اگزامپل لے لیتے ہیں اس میں ہم تیمپریچر ریگولیشن کرتے ہیں یعنی کہ تیمپریچر کو کنٹرول سسٹم چل رہا ہے جی اب کہتا ہے جی سب سے پہلے کیا ہوگا تیمپریچر انکریز یا ڈیکریز ہوا فوری تھرمامیٹر کے سیٹ پوائنٹ سے جو ہے تیمپریچر یا بڑھے گا یا کم ہوگا تھرمامیٹر کیا ہوا جی ریسیپٹر ہے ریسیپٹر وہ ہوتا جو سب سے پہلے پیغام کو ایسیپٹ کرتا اس کو ہم ریسیپٹر کہتے ہیں تھرمامیٹر نے پوری سیگنل بھیج دیا جی کنٹرول سینٹر کو what is کنٹرول سینٹر کنٹرول سینٹر کیا ہوتا ہے جی وہ سینٹر یا وہ پارٹ جو مختلف ایکشن لیتا ہے نیسیسری ایکشن پرفارم کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی کنٹرول سینٹر کہتے ہیں اب اس نے کیا کرنا جی پوری پیغام بھیجنا جی کنٹرول سینٹر نے ہر چیز کو ریگولیٹ کرنا اور ایفیکٹر کو پیغام بھیج دینا ایفیکٹر نے جو ہے کنٹرول سینٹر جو پیغام لیا ہے یا تو ٹمپریچر ڈراب کر دے گا یا رائز کر دے گا ڈراب اور رائز کے لیے جو ہوتا ہے جی ایفیکٹر کون سے یوز ہو رہے ہیں جی کولر ہے یا ہیٹر ہے دوبارہ سن لیں جی تھرمامیٹر پر ٹمپریچر پڑا تھرمامیٹر نے میئر کر کے بتا دیا جی کہ اتنا ٹمپریچر ہے اور اس نے سگنل بھیج دیا یہ تا ریسپٹر کا کام پھر کنٹرول سینٹر نے کیا کنٹرول سینٹر نے جو ہے آگے نیسیسری ایکشن لیا کہ ٹمپریچر ڈراب ہونا چاہیے رائز ہونا چاہیے وہ بتایا کس کو ایفیکٹر کو ایفیکٹر اس میں کیا اگر تو ٹمپریچر رائز ہونا ہے تو پھر ایفیکٹر کون سا ہوگا کولر ہوگا اگر رائز ہونا ہے تو پھر یعنی کہ بڑھنا ہے تو پھر ہیٹر ہوگا اور اگر کم کرنا ہے تو پھر کولر ہوگا یعنی کہ مطلب کہنے کہ باہر کا ٹمپریچر زیادہ ہے باہر گرمی بہت زیادہ ہے تو اندر کب ہمیں کم کرنا پڑے گا کیونکہ اندر بھی گرمی بڑھے جائے گی تو اس لئے کولر استعمال یا ایسی استعمال کریں گے باہر ٹمپریچر کم ہے اندر بھی کم ہو گیا سردی لگ رہی ہے تو ہمیں ٹمپریچر آئیز کرنے کے لئے ہیٹرے چلانا پڑے گا یہ ہے فیزیکل کنٹرول سسٹم جو ہمارا روز مرہ زندگی میں چل رہا ہے عام طور پر اس کے بعد ہے لیونگ کنٹرول سسٹم جو ہماری لیونگ باڈیز میں وہ کنٹرول سسٹم جو لیونگ باڈی میں چل رہا ہے جی اس کو ہم کیا کہتے ہیں لیونگ آرگزم میں چل رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیونگ کنٹرول سسٹم یہ ایک میں نے سیل بنایا ہے سائیڈ پہ چھوٹا سا اس میں سیل ہے یہ ایک ریسیپٹر ہے یہ ایفیکٹر ہے یہ کنٹرول سینٹر ہے یہی تین کمپوننٹ لیونگ میں ہوتے ہیں ہم اگزیمپل پڑھیں گے اس میں وارم بلیڈیڈ کی وارم بلیڈیڈ وہ اینیملز ہوتے ہیں جو اپنی باڈی کا ٹمپریچر چینج کرتے رہتے ہیں جیسے فار اگزیمپل جو اینیجی چینج کرتے رہتے ہیں جسے یعنی کہ بارڈز وغیرہ ہو گیا ہے وارم بلیڈیڈ جو اپنی باڈی کا ٹمپریچر چینج کرتے رہتے ہیں اب بات یہ ہے ان کو ہم انڈو تھرمیک بھی کہتے ہیں ہم بھی اس میں آ جاتے ہیں وارم بلیڈیڈ میں تو کہتا ہے جی سب سے پہلے نمبر وان اس میں کونس آئے گا جی ریسیپٹر جس نے سب سے پہلے سیگنل لینا ہے جو پیغام سب سے پہلے وصول کرتا ہے وہ سکین ہوگا یا بارڈی ہوگی اس نے اس ٹمپریچر کو سنس کیا اس کے اوپر ٹمپریچر آکے ہیٹ پڑی ہے اس نے پیغام کہاں بھیج دیا جی ریسیپٹر نے کنٹرول سینٹر کو دماغ کو دماغ نے کیا کیا جی ایکشن لیا اور یا تو پیغام دے دیا کہ کولنگ کرو یا پھر کرو وارمنٹ اس نے کولنگ کا پیغام دے دیا تو فوری ایفیکٹر نے جو ہے نا جی گلینڈز کو کم دینا ہے جی کولنگ ایفیکٹ ہونا چاہیے جی گلینڈ نے جو ہے پسینہ خارج کرنا شروع کر دینا ہے یعنی کہ اس میں پیغام سب سے پہلے ریسیپٹر نے سیپٹر کیا پیغام دے دیا جی برین کو برین نے آگے دے دیا جی گلینڈز کو یا مسلز کو مسلز کو کہہ دیا کہ جی ایکسرسائز کرو یا جو بھی کرو تو یہ سارے دونوں ایک طرح ہی کام کرتے ہیں بالکل فیزیکل اور لیونگ کنٹرول سسٹم اب کہتا ہے جی اس میں ایک میکنزم چلتا ہے فیڈ بیک میکنزم وہ کیا ہوتا ہے کہتا ہے جی سب سے پہلے ریسیپٹر نے پیغام لینا وہ دے دینا کنٹرول سینٹر کنٹرول سینٹر نے ایکشن لینا وہ دے دینا ایفیکٹر کو ایفیکٹر نے وہ کام کر دینا یہ پراسس کہلاتا ہے فیڈ بیک میکنزم اور جب ایک تیمپریچر بڑھ گیا ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں تو اس نے کنٹرول سینٹر کو پیغام دیا اور پھر اس نے کولر چلا دیا کولر سے جو ہے نا جی ایفیکٹ جو تیمپریچر لو ہو گیا اس پراسس کو ہم کیا کہتے ہیں یعنی کہ نیگٹی فیڈ بیک میکنزم نیگٹی فیڈ بیک میکنزم وہ ہوتا ہے جس میں کوئی کام مکمل کر دیا جاتا ہے نیگٹی فیڈ بیک میکنزم کہلاتا ہے یعنی کہ فیڈ بیک میکنزم بھی وہی چیز ہوتی ہے سیم ہوتے ہیں دونوں تو یہ تاجی کنٹرول سسٹم کے دو ہوتے ہیں فیزیکل بھی ہوتا ہے اور لیونگ بھی ہوتا ہے اوکے جی بشوالدہ بیس اللہ حافظ